بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القرآش اس سبق کے اندر آپ سورة القرآش پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر و وضاحت پڑھیں گے سب سے پہلے سورة قرآش کی تعارف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو خود ان کے اپنے قبیلے والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی عذیت پنچائی ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورة مبارکہ نازل فرمائی جس میں اہل قریش کو مخاطب کر کے اللہ نے اپنے احسانات یاد دلائے تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ وہ اللہ کی دعوت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ناروا سلوک اختیار کیے ہوئے ہیں اس صورت میں مشرقین مکہ کی طرف سے جو عذیتیں حضور کو پنچائی جاتی تھی جو ان کی خیانتیں تھی بری نیتیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائیں گے سورة القریش آیت نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لا فی قریش لئی لا فی مانوس کرنے کے سبب قریش ان قریش کو قریش کو مانوس کرنے کے سبب اب نیچے آ جائیے اس کی وضاحت دیکھئے قریش عرب کا معزز قبیلہ تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا قبیلہ قریش کعبہ کی دیکھ بال اور سارے دنیا سے آنے والے حاجیوں کے لئے بندبست کرتے تھے جس کی وجہ سے عرب کے تمام لوگ قبیلہ قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنا رہنما تسنیم کرتے تھے اگل پیش ہے پیش نمبر تھرٹین اور سورت القریش آیت نمبر ٹو ایلا فیہم مانوس رکنا ان کو رہن لتا سفر سے اشتا سردی ہوا اور سیف گرمی کے بامحورہ ترجمہ دیکھئے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا یعنی اللہ نے ان کے لئے آسان کر دی یہ شام کی طرف اور یمن کی طرف تجارت کے لئے سفر کیا کرتے تھے اللہ نے ان پر کرم یہ کیا تھا کہ وہ سردی کے زمانے میں بھی تجارت کے لئے سفر کر سکتے تھے اور گرمی کے ایام میں بھی قبیلِ قریش کے لئے اللہ نے سفر تجارت کو پرامن اور ہر موسم میں آسان بنایا تھا وہ تجارت کے لئے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ یمن گرم علاقہ ہیں اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے جو سرد علاقہ ہے دوسری طرف انہیں ہر طرح کے خطرات لوٹ مار سے محفوظ رکھا بو اور خوف کے خطروں سے بچایا یعنی یہ اللہ کے ان پر احسانات تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے احسانات کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر گزار بندے ہو جاتے لیکن وہ احسان نہیں ہوئے سورة القرآش آیت نمبر تین فَنْ یعبدو پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب رب ہدا یہ یا اس البیت گر کی پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گر کے رب کی یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی یعنی اللہ تبارک وطالہ کی وہ عبادت کر لے اس لیے کہ جب اللہ تبارک وطالہ کی طرح مہربانی ہے تو ان مہربانی وں کے صدقے ان مہربانی وں کے بدلے میں اللہ کی فرما برداری وطالہ اور عبادات بجا لانی چاہیے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے لیکن مشکین نے کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھ کر ان کو پوچھنا شروع کر دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کیا ان آیات میں اللہ تعالی قرآش والوں سے یہی فرما رہے ہیں کہ وہ اس کعبہ کے رب کی عبادت کرے جس نے اس کعبہ کی وجہ سے انہیں عزت اور شان و شکت دی بجائے اس کے جو رویہ وہ اپنائے ہوئے ہیں وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے ہیں انہیں سانات پر انہیں غور کرنا چاہئے اور اپنا طرز عمل بدلنا چاہئے یعنی جس طرف وہ جا رہے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں ایک طرف تو اللہ جلل جلالہ کے احسانات مہربانیہ ہے اللہ جلل جلالہ کے طرف سے نعمتوں کی فرہوانی ہے اور اس کے بدلے میں ان کی ناشکری ہی ناشکریہ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ناشکریوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ جلل جلالہ کی اطاعات فرما برداری کی طرف واپس آ جائے اگلے پیج ہے پیج نمبر فورٹین سورة القرآش آیت نمبر فور اللذی جس نے اطعام ہم انہیں کھانا دیا من سے جوع بوک وآمن ہم اور امن دیا انہیں من سے خوف جس نے انہیں بوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا مکہ کی بنجر زمین سے ان کو رزق کی فرمان دیکھیں اللہ نے ان کو بوک سے کیسے بچا یا کیسے کھانا دیا کیسے ان کو خوف سے امن دیا یہ دونوں دنیاوی زندگی کے پرامن کرنے اور ہونے کے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ایک یہ ہے کہ بوک سے انسان کو خلاصی ہوں یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر وہ لوگ وہ انسان بہتر سے بہترین ہو اور دوسرے نمبر پر امن ہو امن ہو امن امان کا مسئلہ نہ ہو ساتھ میں معیشت ٹھیک ہو تو اگر وہ ملک ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے وہ قوم قبیلہ ہیں تو وہ ترقی کرتے ہیں اگر وہ ایک خاندان ہے تو وہ خاندان ترقی کرتا ہے مکہ کی بنجر زمین سے ان کو رزق فاروانی دی اور کامہ کو تجارت کا مرکز بنایا اور دوسرے علاقوں میں ان کے تجارت خافلوں کو امن کا گہوارہ بنایا یوں یہ لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور برکتوں کے سبب سب سے امیر معزز اور پڑے لکھے بن گئے اہم بات بھوک پیاس مٹانے والا صرف اللہ ہے دیکھیں ویسے دکھنے میں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان جب کھاتا ہے جب پیتا ہے تو پینے سے پیاس بچتی ہے کھانے سے بھوک مٹتی ہے لیکن اصل اس میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کھانے کے اندر یہ تاثیر اور اثر ڈالنے والی ذات کہ وہ اس کھانے کو کھانے سے انسان کا بھوک مٹ جائے اس پانی کو پینے سے انسان کا بیاس بچ جائے تو یہ جو تاثیر اور اثر اس میں پیدا کرنے والی ذات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر اللہ پیاس کے اندر یہ پیاس بجانے کی جو صلاحیت و تاثیر ہے اس کو اٹھا لے اس کو ختم کر دے تو انسان پورے کے پورے سمندر پی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پیاس نہ بگ جائے اسی طریقے سے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی جو صلاحیت تاثیر ہے اس کو اگر اللہ تبارہ کا وطالہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان اتنے کھانا کھانا کھا جائے کہ بہت کچھ کھا جائے لیکن اس کی بھوک نہ مٹ جائے تو اصل بھوک اور پیاس کو مٹانے والا صرف اللہ ہے اللہ اپنے سارے مخلوق کو کھلاتا ہے اور صاف زمین سے صاف پانی بھی پیاس مٹانے کے لئے مہیا کرتا ہے نئی بات نظر بن کنانا کی اولاد کو قریش کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک شجر نصب ہے یہاں پر اگر ہو سکے آپ اس کو زمانی یاد کر لیں نظر بن کنانا کی اولاد کو قریش کہتے ہیں اور قریش کا نصب نامہ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منعف بن خسین بن کلاب بن مرہ بن کام بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن قریش چونکہ اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حرم کے باشندے ہیں کعبہ کے خادم اور زمزم کے منتظم ہیں اور آخر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب بھی ہیں اسی لیے باشریم کی خدمت گیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ شرف یہ مقام ان کو ہی حاصل ہوا لیکن یہ ان قریشیوں کو حاصل ہوا جو بات مسلمان ہوئے جو حضور کے زمانے میں اس کے بعد ایک گرائمر جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتا جاتا انشاءاللہ اسکول کھل جانے کے بعد یہ میں آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گا پیج نمبر ہے سیون ٹین یہاں آپ غور سے دیکھیں درست جواب پر رائٹ کا نشان لگائی ہے آپ کے سامنے تین امشن ہیں جو درست جواب ہے میں نے اس پہ نشان لگایا ہے یہ دیکھیں صرف دیکھ کر یہ نشان لگا کر کتاب بند کر بیٹھنا نہیں ہے آپ نے ان کو یاد دی کرنا ہے دوسر نمبر پر ملائی عربی الفاظ کو ان کے دوسر معالی کے ساتھ ملائی ہے دیکھیں لئی لا فی مانوس کرنے کے سبب رہلا سفر اشتا سردی اسے بھی آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد ان الفاظ اور معانی کو آپ نے صحیح معلوم میں یاد کرنا ہے پیج نمبر 18 یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے الفاظ کے معانی لکھے دیکھیں یہاں پر کچھ سیغے ہیں تو میں نے ان کے معانی یہاں پر لکھے ہیں آپ نے پہلے لکھنا آئیں پھر ان کو یاد کرنے ولدو انہوں نے جن دیا ولدنا ہم نے جن دیا جنم دیا انہوں نے جنم دیا اور ہم نے جنم دیا ولد تو میلے جن یلدو نا وہ جن رہے ہیں یہاں پر دیکھیں آئین عمل اپنا جائزہ لے کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی رزق کی فراوانی اور خوف سے نجات دی ہے تو اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں تو ہر وقت اگر آپ میں یہ صفت نہیں تو پھر اپنے اندر پیدا کر لے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے جواب دے مختصر سوال ہیں اور ان کے مختصر جواب میں نے یہاں پر لکھے ہیں آپ نے یہ یاد کر کے آنا ہے دیکھیں تمام عرب قریش کی عزت کیوں کرتے تھے جواب یہ ہے خانہ کعبہ کی دیکھ قریش کن کن ممالک کا سفر کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے قریش تجارت کے لئے یمن اور شام کا سفر کرتے تھے بھوک اور پیاس مٹانے والا کون ہے بھوک اور پیاس کو مٹانے والی ذات اللہ تبارک وطالہ ہے تو ان مختصر سوالوں کے جواب بھی آپ نے زمانی یاد کر کے آنا ہے